موسیقی لیڈی ریڈنگ جو تھی ان کا ایک پروفائل تھا وہ بڑے فلانتھراپک کام کر رہی تھی جب انڈیا میں یہاں پہ تھی پرٹیکلرلی انہیں نے بچوں کے لیے خواتین کے لیے زچہ اور بچہ کے لیے بہت کام کیا اور پھر جب وہ پشاور ایک دورے پہ آئیں تو ان کو احساس ہوا کہ یہاں پہ جو نیٹیوز ہوتا ہے مکامی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے تو ان کی بہت اچھی سوچ تھی کہ انہوں نے یہ آئیڈیا پروپوز کیا کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے اور پھر اس کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ بھی کی اور ابھی تک اس کا نام لیڈی ریڈنگ ہے جو ہمیں فیکٹس پتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیڈی ریڈنگ بیمار تھے اور ایونچولی دس سال بعد جب یہاں پہ آئے ہیں اس کے بعد ان کی وفاد بھی ہو گئی وہ کینسر سے ہوئی تھی تو اس عمر میں تھوڑی ایڈوانسٹ ایج میں تھی ان کو میڈیکل ان کی نیڈز تھی اور ایسی عمر میں ہوتے ہیں یوجیلی لوگ تھوڑے سے فیلانتھراپک کام کرتے ہیں اس حسپیٹل کی جو بنیاد رکھی گئی اس کے اگر آپ ڈونرز کا نام اگر آپ دیکھیں تو بڑی ریمارکبل بات یہ ہے کہ اس میں ہر مذہب ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اس میں مسلمان ڈونرز کے نام اگر آپ نے بوٹ کے اوپر دیکھے ہوں اس میں ہندو سکھ پارسی کرسچنز سارے فیتس اس میں ریپریزنٹڈ ہیں یہاں پہ الیفنٹ لائنز تھی ہاتھی کاملز وغیرہ یہاں پہ پاک ہوتے تھے پورے آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہے اکاؤنٹس میں بھی ہیں آپ کے ہمارے پاس سفیرے بھی ہیں پھر سیکنڈلی اس کا جو نیوکلیس بنا جو مین بیلڈنگ تھی بولٹن بلوک ہے یہاں پہ پھر ایک برائرلی بارڈ ہے بولٹن جو تھے وہ زمانے کی چیف کمیشنر تھے ان کے نام کے اوپر اکھا گیا ہے برائرلی جو تھے ایک ڈاکٹر تھے میڈیکل ڈاکٹر تھے انڈین میڈیکل سروس میں لوگوں کی ایکسس کیلئے اور ٹو میک اٹ پاسیبل کے عام مکامی لوگ یہاں پہ آکے علاج کرسکیں آپ کی اس طرف ریلوے لائن ہے دوسری طرف آپ کا بالا حصار ہے اس طرف آپ کا کسہ خانی ہے اور جو مشرب کی طرف یہ پرانا شہر تھا اور اس کی پرانی شہر کی دیوار تھی